نظیر لغاری صاحب کس کو ابتدا کرنی چاہیے کس کو آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں ملک میں عدم استحقام کے یہ تھم سکیں یہ کون کر سکتا ہے حکومت ہی ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے شہباز حریف صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جی صرف بیان دے دینا کافی نہیں ہو عملی طور پر جو کرنا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کا یہ ذمہ داری ہے جو اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور جو لوگوں کو حصہ داری میں رکھ کر اقتدار کے مراحل تک لے جاتے ہیں لیکن پاکستان کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے جن کے پاس طاقت ہے وہ سارا کچھ یہ ناحق یہ تحمت ناحق ہے جو میر کا مصرہ ہے میرے خیال میں اپنے آنوہ صاحب کو اپنے والد صاحب کی طرف سے یہ ملا ہوگا مجھے یہ ناحق ہم مجبوروں پر تحمت ہے مختاری کی جو چاہیں سو آپ کریں ہم کو عباس بدنام کیا ہم کو عباس بدنام کیا یہ جو بدنام کرنے کے لیے جن کے پاس کلغی لگا دی جاتی ہے اور جن کے اوپر ترہ باند دیا جاتا ہے اور جن کو اقتدار کی مسئلت پر بٹھایا جاتا ہے وہ ان تو بیچارے ان پر تحمت ہے خود مختاری کی ان کے پاس تو کون سی چیز ہے جو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں فیصلہ تو یا تو سات سمندر پار سے ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو آپ کے طاقت کے مراکت سے ہوتا ہے وہ جا کر بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے اصل میں یہ ملک نہ پی ٹی آئی چلا سکتی ہے نہ پی ایم ایل اینڈ چلا سکتی ہے نہ پاکستان پی بک پڑھا چلا سکتی ہے نہ کوئی اور پارٹی چلا سکتی ہے یہ مجہور قسم کی پارٹیاں جن کے اندر کوئی بھی اتنی سکت نہیں ہے کہ ایک صاحب بات بھی کہہ سکیں وہ تو نہیں کہہ پا رہی ہیں وہ اصل میں نہ تو دنیا میں کسی کو متوین کر پا رہی ہیں نہ اپنے ملک کے اندر جو اقتدار کے یا طاقت کے مراکز ہیں ان کو قائل کر پا رہی ہیں کہ بھائی ملک ایسے نہیں چلے گا جس طرح سے چلیا جا رہا ہے اس ملک کو ایک ملک کے عوام کو مکمل اور غیر مشروط آزادی دی جائے ان منمائندے منتخب کرنے کی اپنے لوگوں کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی لوگوں کو اختیار دیا جائے لوگ اگر پیس پولی کہیں پر جمع ہونا چاہتے ہیں اجتماع کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیا جائے آپ کا مدر لگائی صاحب کسی کے کنپٹی پر بندوق رکھے تو نہیں کہا جاتا نا کہ تم اقتدار کی مسئلت میں بیٹھیا ہو بیٹھنے کے لیے تو خود تیار ہوتے ہیں نا ہم ہم خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا میں ہمارے ہمارے ایک سیاسی بزرگ صدارت اللہ مہنگر انہوں نے ہمارے دوست کو ایک انٹریویو دیا تھا سوہل ورائی صاحب کو اس نے کہا تھا کہ وقت در کوتو کے ہاتھ میں تباہ ہے وہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کو اشارہ کہتے ہیں آؤ اپنا مون جو ہے اس کے اوپر پھیر ہو وہ یہ ہوتا ہے عمل یعنی وہ سب اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اب سر وہ انہیں خدا کے واسے یار اس مول کو چلائے اس مول کو چلائے آجائے کہ یہ بیان رہا ہوگا لیکن یہاں پر تو جو حکومتیں بن رہی ہیں بگڑ لہی ہیں جو کچھ پچھلی حکومت جس طرح سے گرائے گئی پارلیمان میں پہلی مرتبہ ایک تاریخی تبدیلی کہنے کو آئی ایک انگل تو یہ دوسری طرف یہ کہ جی سازش کی گئی تو یہ پھر اس کے بعد جو معاملات رہے عدالتوں کے بغت پر الیکشن نہ ہونا یہ سب اس کا سلسل لینے جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے